بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس کی بھی لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے اب کو یاد ہوگا کہ مودی صاحب کے برکس اجلاس کے اندر شرکت کرنے سے پہلے انڈین میڈیا کے اندر بہت زیادہ لکھا جا رہا تھا بولا جا رہا تھا الیکٹرونک میڈیا میں کہ چائنہ ایڈ انڈر پریشر اور انڈیا کی زبردست ڈپلومیٹک قوت کی وجہ سے دنیا ان کے اوپر پریشر ڈال رہی ہے کہ وہ ہمارے علاقے خالی کریں اور پیچھے چلے جائیں اور بورڈر ڈسپیوٹ ریزولو کریں اور اسی کے چلتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا تھا کہ یہ جو تابڑ توڑ میٹنگز ہو رہی ہیں فورسز کے درمیان بھی اور ڈپلومیٹس کے درمیان بھی چائنہ اور انڈیا کے یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہے چائنیز کے اوپر لیکن بروڈر ویو کے اندر میں نے آپ کو کلیر کیا تھا کہ یہ جو دباؤ ہے یہ چائنہ کے اوپر نہیں انڈیا کے اوپر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا جانتا ہے کہ گلوبل آرڈر جائنہ کی طرف سوئنگ ہو رہا ہے اور تیزی کے ساتھ سوئنگ ہو رہا ہے ایسے میں وہ اب اس پوزیشن میں نہیں رہے کہ وہ کچھ مزید ہارڈ اسٹانس رکھیں بورڈر ایشوز کے اوپر یا ریزسٹنس دیکھائیں ان کی پوزیشن بہت ہی کمزور ہو چکی ہے تو ایسے میں وہ چاہتے ہیں کہ سمہاو بس یہ معاملہ بس انڈر دا کارپٹ دبا دیا جائے اور اس کو ریزولف کیا جائے اب اس کے چلتے ہیں مودی صاحب برکس گئے ہوئے تھے وہاں پہ اور ان کی سائیڈ لائنز پہ شی جنپنگ کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کے بعد انڈین میڈیا نے یہ کلیم کرنا شروع کیا کہ مطرو بڑی زبردست میٹنگ ہوئی بورڈر ڈسپیوٹس کے حوالے سے مودی صاحب نے لالانک دکھائی اور شی جنپنگ کو کنونس کیا کہ یہ جو ایشوز ہے اس کو جلدی سے ریزولف کیا جائے لیکن آج یہ ہوا ہے کہ دوہزار تئیس کا افیشل میپ چائنہ نے اپنا جاری کیا ہے اور اس میپ کے اندر انہوں نے لڈاک کے بڑا ایسا لڈاکہ ڈال دیا انہوں نے اروناجل پردیش پورا کا پورا ڈال دیا اور بہت سارے اور بھی انڈیا کے علاقے ڈال دی ہیں چائنہ کا جو افیشل اسٹانس ہے بورڈر کے حوالے سے اس میں زیرو پرسنٹ تبدیلی آئی ہے کچھ بھی نہیں بدلا وہ ویسا کا ویسا ان کا اسٹانس ہے بکوز دے آر دی سپیریئر پاور ایس کمپیرڈ ٹو انڈیا اور جو طاقتور کوئیتے ہوتی ہیں وہ اپنے اسٹانس سے پیچھے نہیں اٹھتی پیچھے کمزور کو ہٹنا پڑتا ہے وی آن انڈیا نیوز آوٹلیٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ اہیڈ آف جی ٹونٹی سمیٹ چائنہ رانگ لی پیچھے پارس آف انڈیا اس چینیز تیرٹریز لیسا نیوز آفٹر انڈیا پرمینیسٹر نارندرہ موڈی اور چینیز لیڈر شی جیمپنگ سٹود اگرانس ایچ آدھر دورین برکس سمیٹ ان جوہانس برگ بیجین لانجھد اس 2023 ایڈیشن آف ستندرد ماب that wrongly showed پارس آف انڈیا اس چینیز تیرٹریز اچھا جی کون سے علاکے ڈالیں اس کی لیے وہ کہتے ہیں کہ دی کارٹو گرافک ایگریشن ریفلیکٹنگ چینیز کمیونس پارٹی ایکسپانشنسٹ ڈرائیو سنس 1949 شوز انڈیا ضرور ناجل پردیشی سٹیٹ انڈیا ضرور ناجل پردیشی سٹیٹ یہ انڈیا کو شروع سے لے گی ہزاروں سال سے بہت دینی کا حصہ ہے یہ زنگنان ریجن ہے انڈیا کا کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس پورے ریجن کے ساتھ نورثیسٹ کے ریجن کے ساتھ کوئی لینہ دینا نہیں ہے ان کا نہ کلچر ملتا ہے نہ ریلیجن ان کا ملتا ہے نہ ان کی زبانیں ملتی ہیں کچھ بھی نہیں ملتا بہرحال وہ کہتے ہیں کہ شوز انڈیا ضرور ناجل پردیش سٹیٹ پارٹس آف انڈیا جمو اینڈ کاشمیر انسائیڈ چائنہ اچھا یہ جمو اینڈ کاشمیر انہوں نے نہیں ڈالا اس کو ذرا آپ کریکٹ کر لیں یہ لدہ کے علاقے انہوں نے ڈالے ہوئے بلکہ یہ میں آپ کو میپ دکھا دیتا ہوں جو کہ انہوں نے جاری کیے ہے یہ میپ ہے وہ اس میں اگر آپ دیکھیں تو اروناچل پردیش پورا کا پورا دھپڑ دوس ہے اور اگر آپ اس میں دیکھیں تو جمو اینڈ کاشمیر نہیں ہے اس کے اندر کیونکہ ان کو پتا ہے چائنیز کو بھی کہ یہ پاکستانی علاقہ ہے انہوں نے لدہ کے علاقے ڈالے ہوئے ہیں چائنیز نے اوپر اگر آپ دیکھیں اوفیشل میپ ہے یہ ان کا کہتا ہے کہ کچھ علاقے انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں اور یہی نہیں یہ جو سکم کے علاقے ہیں تھوڑے سے وہ بھی انڈیا کلیم کرتا رہتا ہے کہ وہاں پر بھی ہمیں تریٹ ہے now اس کے ساتھ ایک اور بڑی بری خبر انڈیا کے لیے یہ آ رہی ہے عالمی میڈیا نے بات کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ برکس کے اندر جو کچھ بھی کرنے گئے تھے اس میں یہ فلاپ گئے ہیں انڈینز وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ان کی آنکھوں کے سامنے برکس ایکسپانڈ ہو گیا اور برکس کی ایکسپانڈ ہونے کی وجہ سے انڈیا کمزور ہو گیا ہے برکس میں the diplomat کہہ رہا ہے کہ انڈیا's influence in برکس is winning if نیو ڈالی did indeed resist expansion efforts that could turn the block into a club of nations aligned against the west it was unsuccessful یعنی اگر انڈینز وہاں پر جو میں نے آپ کو یاد ہوگا کچھ جن پہلے میں نے بات کی تروڈجن ہورس انڈیا ایک تروڈجن ہورس ہے برکس کے اندر جس کو اس لیے وہاں پر ڈالا گیا ہے تاکہ اس کو کمزور کرے اور اس کو anti west block بننے سے بچائے لیکن وہ attempts ان کی successful نہیں گئی ہیں آپ کو کیا لگتا ہے یہ انہوں نے مودی کی وجہ سے بنایا ہے ریشنز نے اور چائنیز نے اس وجہ سے بنایا تھا کہ مودی ادھر آکے بیٹھے اور وہ بڑے ایک فنے کھان بنے گئے خود کو عالمی لیڈر کے طور پر پورٹرے کرے اس وجہ سے برکس بنا تھا کیا برکس ایک بہت بڑے مقصب کے لیے بنایا گیا تھا بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو ریسینڈ برکس کی سمیٹ ہوئی ہے باڈی لینگویج دیکھئے گا آپ کو چھوٹے سی کلپ دکھاتا ہوں اس کے اندر آپ چائنیز پریزیڈنٹ کی ذرا سیٹنگ دیکھیں جہاں پر وہ بیٹھا ہوا ہے اور باقی جو پارٹیسپنٹ سے ان کی دیکھئے انکلوڈنگ مودی صاحب مودی کو کس طرح کی کرسی ملی ہے اور مودی کھڑا ہوا ہے شی جن پنگ بیٹھا ہوا ہے اور شی جن پنگ اس کو آگے سے کہہ رہا ہے کہ میں طرف بیٹھ جاؤ یعنی بیٹھنے کے لیے بھی مودی شی جن پنگ کی طرف دیکھ رہا ہے باڈی لینگویج دیکھئے ذرا کہ وہ الموسٹ اجازت لے رہا ہے کہ سر میں بیٹھ سکتا ہوں کہ نہیں بیٹھ سکتا ہے یہ انڈیا کی اصل میں پوزیشن ہے برکس کے اندر وہ اگر نہیں بھی رہیں گے تو برکس پہ فرق نہیں پڑے گا لیکن چائنہ اور ریشیا مین ڈرائیورز ہیں اسی گروپنگ کے اور اب یہ جو میڈلیسٹ والے آگئے ہیں انڈیا سے زیادہ ان کی ایک ویلی وہاں پر ہونے جا رہے ہیں بیکاوز آف آئل تیل ہے ان کے پاس تیل کی وجہ سے کموڈیٹی ایک ان کے پاس ایسی ہے جو کہ دنیا کو چاہیے اور پھر اوپر سے ایک بہت بڑی مارکٹ بھی ہے وہ تو اس وجہ سے انڈیا کی اپنی انفلیونس برکس میں کم ہو رہے ہیں یہ ذرا ویڈیو دیکھئے مودی صاحب کی باڈی لینگویج چیک کریں برکس کے اندر کس طرح کی ان کی باڈی لینگویج اور ذرا شیٹس جو ہیں وہاں پر ان پر غور کریے گا اور پوزیشن جو بیٹھنے کی اس پر غور کریے گا جیسے ایک بڑا ڈیفرنس نظر آ رہا ہے اور ڈیپلومیٹک سرکز میں یہ ڈیفرنس جو ہے وہ نوٹ کیا جاتا ہے اب یہ دیکھا آپ نے میں نے کہا نا یہ ڈیپلومیٹک سرکز میں یہ چیزیں نوٹ ہوتی ہیں اور اس سے پاور بیلنس کا بھی تھوڑا بہت اندازہ لگاتے ہیں ڈیپلومیٹس بلکہ میں آپ کو ڈیپلومیٹک سرکز کی کیا بات بتاؤں خود انڈیا کے اندر اس پر باتیں ہو رہی ہیں چیچی ہو رہی ہیں مودی صاحب کی کہ یہ کس قسم کا باڈی لیں گے جنگا خود ان کی پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کر رہے ہیں کہ یہ تو بالکل بھیگی بھیلی ہے شیجن پنگ کے سامنے کوئی اس کی ویلیو نہیں رہی بلکل یہ ایسا ہی سپائن لیس قسم کا لیڈر بن کے کھڑا ہوا ہے سبرا مانیم سوامی کی ٹویٹ دکھاتا ہوں آپ کو بی جے پی کا ہی ایک بہت بڑا لیڈر ہے اسی فوٹو کو ٹویٹ کرتے ہوئے کہتا ہے کہ this is respect that she showed موڈی seated for a meeting asked for by موڈی and where موڈی did not talk specifically about china swallowing 4069 km of Ladakh after i repeat after china cross why does موڈی humiliate بھارت مات this way کیوں ہماری ناک کٹو آ رہے ہو بھائی یہ کہہ رہے ہیں موڈی کو اپنی پارٹی کلو کیوں ناک کٹو آ رہے ہو ہماری تمہارا علاقہ لے کر کیا ہے تمہارا علاقہ لے کر کیا ہے تم بھیگی بلی بن گئے اور ٹھوس ہو گئے اس کے سامنے علاقہ واپس لینا تو دور کی بات ہے پھر اس کو ریکویسٹ بھی خود کر رہے ہو کہ مہاراج ٹائم دو جو ملنا ہے مجھے بات کرنی ہے اور جب وہ ٹائم دے رہا ہے تو تمہاری باڈی لینگویج دیکھو وہ بیٹھا ہوا ہے اور تم کھڑے ہوئے نوکر بن کے اس طرح کی باڈی لینگویج ہو تمہاری تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا انڈین میڈیا کو پھر ایسے میں اس طرح کی شوبدہ بازیاں سوٹ کرتی ہیں دیکھیں اینڈ میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ اجازت لے رہے ہیں وہ بھی اجازت اپنی مرضی سے دے رہا ہے آپ کے سامنے اس طرح سے بیٹھ رہے ہیں لائکہ بوس اور ویسٹ والوں کو آپ سے امید تھی برکس کو کمزور کریں گے ویک لنک ہے یہ وہاں پر ڈیویجن پیدا کریں گے ایسیو میں ڈیویجن پیدا کریں گے آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا نہ ویسٹ کو راضی کر پائے نہ چائنیز کو راضی کر پائے بیچ میں ہی لٹک گئے